الحمد للہ رب العالمين حیل سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی تو ایک مدت ہے نا تین دن یا سات دن یا آٹ دن یا دن جمعہ بہت ہے تو آپ فوراں پاک ہو سکتے ہیں لیکن نبی حضر پکا سکتی ہے لیکن نہیں پکانا چاہیے دیکھو نا گزرگوں کی تاریخیں پڑھے نا تو پہلے یہ جو اللہ والی عورتیں جینا تھی وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی جب تک بزن ہوتا ہے اس لئے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے مہتحد بنے محدث بنے فقیح بنے اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلا ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ علماء اکرام کو علماء اکرام کو برا کہتے ہیں یہ تو ہوتا آیا ہے انبیاء کو بھی تو لوگ برا کہتے ہیں علماء کو بھی کہیں گے کوئی ہر جنہیں کہنے دور کو تم بوہ گالی کا جواب گالی سے نہ دھو میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میری شادی بھی نہیں ہوئی اور شادی کے لئے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ماں کہتے ہیں واپس آجا تو ماں کا کہنا مانو اسی میں مرکت ہوگی انشاءاللہ اللہ نے رذر دینا ہے تو آپ کو آپ کے ملک میں بھی دے سکتا خواہن کا رویہ برداش نہیں ہوتا اس کے لئے آپ دو رکات لماز پڑھ کے اور یا لطیف و یا ودود ہو کی ایک تصویح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت اور مودت اور رحمت پیدا کرے حیض کی عادت میں ضرور پڑھ سکتی ہیں میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے وہ اپنے کمرے کو پھولوں سے سجانا چاہتا ہے جس چیز سے سجائے اس کی بلزی پھولوں سے سجائے پھر بھی بیوی راضی نہ ہو تو کیا فیدہ ہوتا اتنا کام کر اتنا آدم ہو سکتے ہیں تو میرا ایک دوستہ کٹھے پڑھتے تھے اس کی شادی ہو گئی تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یا حالہ وال سناؤ کیا ہوا شادی ہوں نے کہا شادی کا کمال ہے پہلی رات تو گلاب کا پھول تھی اب گو بھی کا پھول بن گئی